اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے چاولوں کو ادھا کیلئے لیے ان کو اپنے دھو لینا اور اچھی طرح سے دھو کے بھگو لینا ہے اگر آپ کے چاول نہیں ہے تو آپ نے پھر بھگونا نہیں ہے اس کو صرف ساف کر لینا درمیان میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو واش کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ادھا کیلو چکن اس کے بعد میرے پاس ہیں پیاز، ٹرماٹر، ادھرک لسن، ہری بچے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں نے تقریباً تین لیئے ہیں درمیانی سائز کے ایک مینٹ ٹماٹر لیا ہے اور یہ لسن ادھرک جو کہ پیسٹ کر کے تقریباً چمچ بنجا چار ہمیں ہل میرچے لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا نمک نمک محصبے ضرورت استعمال کریں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ گرم مسالہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دارچینی اور لونگ اور کالی میرچے مقرہ شامل ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ نیشنل کا بریانی مسالہ اس طرف آتے ہیں میں نے لیا ہے گھی تقریباً ایک کپ لیا ہے اس کو میں نے پتیلے میں ڈال دیا ہے قرائی میں اور اکدیا تھا میں نے گرم ہونے کے لیے تو چلیے بنانا جدی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں پیاز میں نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن ہوتا ہے تب تک ہم لسن ادھر کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہونے ہوتا ہے تقریباً تب تک میں آپ کو بتا دیتی ہے کہ ہم نے اور کنگا سی چیزے لے ہیں اس کے ساتھ تو آپ نے املی بھی لینی ہے دیکھیں میں نے لے لیا ہے پانچ سے چھ دانیں املی کے لے لیا ہے اور آپ لوگوں نے جگ بھر کے جو انا پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے پیاز ہمارے لائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے لسن ادھر کا پیسٹ جو کہ میں نے تیار کر لیا ہے تو گائز یہ پیاز ہمارے اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہری میچے جو پیسٹ بنا لیا ہے جو پیسٹ بنا لیا ہے جو پیسٹ میں ڈالیں گے ٹماٹل جو کہ میں نے کارٹ کے رکھتے ہوئے تھے جو کہ میں نے کارٹ کے رکھتے ہوئے تھے ان کو مکس کر لیں اور اسی طرح آنچے ان کو بھون گئیں جب تک یہ ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہے ہم نے انگلی میں کھوڑا سا یہ ڈبے میں پانی ڈال کے انگلی اس میں بھی گھو دیئے کریں گے نمک کریں گے کریں گے کریں گے ڈالیں گے ہم اس کے اندر چکن ملک کریں گے چھکر ہم نے آدھا بول دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چھکرہ مسائلہ اور برین مسائلہ دونے اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ایڈ کریں گے یہ ایڈ کریں گے اس کا پانی اور دونوں دار دیں گے چھکرہ دیں گے ہمارا چھکرہ پانی ایڈ کریں گے چاولوں کے حساب سے پانی اٹھ کریں گے چاولوں کے حساب سے آپ کو پتتا ہوگا کہ چاول ہوں اس میں ہم ڈبل پانی دالتے ہیں اگر چاول میں یادہ کلو چاول دیا تھے تقریبا میں اس میں ایک کلو پانی ڈالوں گی پانی ایڈ کریں گے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پچھیکے اوپر ہمیں ڈکن دے دیں گے اور اس کو پکائیں گے اچھا طریقے سے اگر اپنے پہر لیں چاول کلی کے پاس میں اپنے کو پانی پھرانے ہیں اگر آپ پہلے دہی ہیں جب ہمیں پانی ڈال دیا ہے تو اب ان کو دھولیں ہمارے چاولوں کے پانی کو اوپرانے کلی کو پانی کو پانی آ چکا ہے درمیان میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک کام ہے تو آپ نے نمک چیک کر لینا ہے پانی ہمارا تقریباً خوشک ہونے والا ہے یہ دیکھیں آپ آپ نے بڑے آرام چیز کو ہلانا ہے یہ نہیں کہ سارے توڑ پوڑ دیں اگر آپ کو کلر والی چاور پسند ہے تو آپ نے زردہ کلر ڈال سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو ویسی پسند ہے تو آپ ویسی بنا سکتے ہیں مجھے زردہ کلر بہت اچھا لگتا ہے انہوں میں اس میں تو میں اس میں ایڈ کروں گے اگر آپ نے بھی ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے لینا ہے ایک اپ ایک اپ میں ہم نے ایک چمچ جو پانی کا ڈال دیا ہے اب اس کے اندر دو چھٹکی ہم نے زردہ کلر ڈال دی اس کو اچھی طرح سے اچھا لیں گے پانی ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے خوشک ہو چکا اب ہم اس میں یہ والا کلر ایڈ کر دیں گے آپ نے اس طرح سے اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے کر دیں گے آنچ بلکل ہلکی ہے آنچ ہلکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے تقریبا 10 سے 15 منٹ تک تو چلیے ہم دم پہ لگا دیتے ہیں سب تک بیٹ کرتے ہیں اس کا اس چاول ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں میں نے کو دم سے اتار لیا ہے دیکھیں کہ میں اچھے بنے ہیں اور یہ بہت مزے کی ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے چاول بھی بہت اچھے بنیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب اور لازمی کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملے ساتھ تکیلیر تھنکس فور واشنگ اللہ افیس